بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہوا تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے اور آپ سے ایک درخواست اور کرنا چاہتے ہیں کی کل اتوار کے دن آفتر عشاء ہم لائف سیشن کریں گے آپ ازرات سے درخواست ہے کہ ہمارے لائف سیشن میں آن کر ہمیں موٹیویشن فرہم کریں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیوں کے سلسلے کے آخری کڑی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ شہر میں بارہ ربیو الاول مطابق بیس اپریل سن پاس سو اکتر عیسوی کو پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ پیدائش ہوئے تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا لوگوں نے پوچھا یہ کیوں رکھا بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے اللہ تعالی نے ان کی تمنا پوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زبانہ کیسا تھا اس زمانے میں عرب کا یہ رواز تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دہات میں بیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر خوب موٹے تازے ہو جاویں اس زمانے میں عرب کے دیہات کی زمین شہروں سے زیادہ صاف ستری اور زوردار ہوتی تھی دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان خوب اچھی ہو جاتی تھی پیارے نبی کو بھی اس رواز کے مطابق حلیمہ نام کی ایک دائی کو سوپ دیا گیا دائی حلیمہ جس قبیلے کی تھی اس کا نام بنی سعد تھا اس لیے ان کو حلیمہ صادیہ کہتے ہیں آپ کی ماں نے بھی آپ کو دودھ پلایا اور عورتوں نے بھی مگر سب سے زیادہ دنوں تک دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا آپ حلیمہ صادیہ کے پاس لگ بگ چار سال رہے آپ حلیمہ اور ان کے بچوں کو بہت چاہتے تھے نبی ہوئے تو حلیمہ ان کے شوہر اور بچے سب مسلمان ہو گئے چار سال کے عمر سے ماں کے پاس رہنے لگے سن پاس سو پچھتر سے پاس سو چھیتر عیسوی میں جب آپ چھ سال کے تھے وہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں وہاں سے واپسی میں بیمار پڑیں اور ان کا انتقال ہو گیا مکہ اور مدینہ کے راستے میں ابوہ نام کی ایک جگہ ہے وہی دفن ہوئیں اور آپ یتیم ہو گئے ام عیمن آپ کی کھلائیں تھیں وہاں سے آپ کو دادا میاں کے پاس لائیں ان کو بہت دکھ ہوا پر کیا کرتے مرنا جینا اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہیں مرنا سب کو ہے آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے پڑے ہونے پر ایک بار پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ سے گزرے ماں کی قبر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا آپ کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر ساتھی بھی رونے لگے دادا عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے کعبے کی چھت میں ان کے لیے فرش بچایا جاتا اس پر اکیلے ہی ان کو بٹھایا جاتا کسی دوسرے کو اجازت نہ تھی پیارے نبی چھوٹے تھے آ کر اس پر بیٹھ جاتے لوگ چاہتے کی اٹھا کر الگ بیٹھا دیں عبد المطلب روک دیتے کہتے بیٹھنے دو پھر سر اور پیٹ پر ہاتھ کرتے اور پاس ہی بٹھا لیتے آٹھ سال کے تھے یہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا یہ مکہ ہی میں سن پاس سو اٹھتر کی بات ہے مرتے وقت انہوں نے آپ کو چچا ابو طالب کو سوپا وہے آپ کے سگے چچا تھے ایک ماں سے تین بھائی ابو طالب زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ تھے چچا ابو طالب بہت تنگ حال تھے ان کے اپنے بھی بہت سے بچے تھے پھر بھی وہے اپنے اچھے بتیجے پیارے نبی کو بہت پیار کرتے اپنے پاس سلاتے جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں نبی ہونے پر ایک بار آپ کے ساتھی جربیریاں توڑ رہے تھے آپ نے کہا کالی کالی توڑتے جاؤ بڑی مزیدار ہوتی ہیں یہ تب کا ترجمہ ہے جب میں بکریاں چراتا تھا ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے بولے ہاں میں نے بہت تھوڑی مزدوری پر مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں پورے بچوں کی طرح بیکار کے کھیل تماشوں میں آپ اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے ایسے کسی جلسہ یا سبا میں جانا آپ کو پسند نہ تھا جہاں بے شرمی اور فہرپن کا ذکر ہو پندرہ سال کے تھے جب آپ نے فجار کی لڑائی میں حصہ لیا اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئی تھی آخری میں آپ بھی موجود تھے آپ نے چچا لوگوں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں آج بھی نہیں سوچتا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھا فجار کی لڑائی میں بڑی مارکات ہوئی بہت آدمی مارے گئے اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان نام کے ایک آدمی کے گھر میں کھٹا ہوئے کھانا پینا ہوا پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور احد وہ پیمان کیا کہ ہم ستائے جانے والوں کی مدد کریں گے حقدار کو اس کا حق دلائیں گے غریبوں کا دل رکھیں گے محتاجوں کے کام آئیں گے عرب میں یہ اپنے قسم کی پہلی احد تھی جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو جہاں اپنی ناگ اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائی کے واسطے سیکڑوں سال تک لڑائیاں تھنی رہتی ہو جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کے دل میں نرمی کی ایک لہر بھی نہ اٹھتی ہو وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا احد و پیمان آپ بعد میں بھی اکثر فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن جودان کے گھر پر جو احد و پیمان کیا گیا تھا ویسا احد و پیمان کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں اس احد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اوٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا سرخ اوٹ کافی قیمتی ہوتے ہیں اسی تاریخی احد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بڑی امیر عورت تھی لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے ان کا بڑا ویع پار تھا اپنے روپیے سے لوگوں کو تجارتی سفر پر بیشتے منافع میں ان کو بھی ساجی بناتی پیارے نبی کی سچائی کی مکہ میں بڑی چرچہ تھی لوگ آپ کے امین کہہ کر پکارتے تھے آپ کی سچائی اور امانداری کی چرچہ سنی تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں پچیس سال کے تھے جب آپ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سن پانس سو پچیانوی عیسوی میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے آپ نے ایسی محنت سوج بوجھ اور سمجداری امانداری سے کام لیا کہ پہلے سے کہی زیادہ منافع ہوا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ پر اس کا بڑا اثر پڑا وہ بہت خوش ہوئیں جتنا تیہ ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی امانداری کاروبار میں ہوشیاری سچائی ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کا آنکھوں دے کا حال بیان کیا بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ راضی ہو گئے دن اور وقت تیہ ہوا آپ بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے چچا بھی ساتھ تھے سادیگی کے ساتھ نکاح ہو گیا قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہوئے شادی کے وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور بی بی خدیجہ کی چالیس سال ان کی دو شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں دونوں شوہر مر چکے تھے آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں چرچہ تھی آپ ادا سچ بولتے تھے لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے آپ ان کی امانت جو کی تو لوٹاتے آپ نے کبھی شراب نہ پی بتوں کی پوجہ نہ کی میلو ٹھیلو اور تیوہاروں میں نہ گئے بری باتوں کے پاس کبھی نہ فٹ کے بکریاں چرائیں تجارت کی اپنی روزی محنت اور مشکت سے کمائی اللہ عزوجل کا شکر آدھا کیا مکہ کے نزدیک ہیرہ نام کی ایک پہاڑی ہے آپ گھر سے ستو پانی لیتے اسی پہاڑی کی ایک گفہ میں چلے جاتے کئی کئی دن تک وہاں رہتے اللہ عزوجل کی عبادات کرتے پھر گھر آتے ستو پانی لیتے اور واپس لوٹ جاتے ایک دن اسی گفہ میں تھے اللہ عزوجل نے اپنا فرشتہ بھیجا اس فرشتے کا نام جبریل ہے جبریل اللہ عزوجل کا پیغام لائے یہ پیغام کیا تھا اللہ عزوجل کا کلام نمزان کی سترہ تاریخ تھی انگریزی حساب سے چھے اگست سن چھے سو دس عیسویں آپ کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی پہلے وہے سورہ اتری جس کا پہلا لفظ اتراہ ہے اور جس کا نام سورہ علب ہے قرآن پاک کیا تھا ایک روشنی تھی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اچھائی برائی پہچاننے کے لیے دنیا کے صدار کا سامان کرنے کے لیے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے اس طرح آپ کو نبوت ملی آپ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے لگے اندیروں میں غجالہ فیلانے لگے یہ غجالہ گھر والوں کے لیے بھی تھا باہر والوں کے لیے بھی اپنے خاندان اور اپنے ہی دیش نہیں بلکہ سارے علم کے لیے ساتھ سب انسانوں کے لیے تھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین